موسیقی 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 اے یا سی بھائی اچھا سی کہہ رہی ہے اکثر سی کہہ رہی ہے تو میں غزوہ بدر غزوہ بدر صحیح آپ کے جاتے ہیں آپ نے صحیح کہا غزوہ بدر ایک اور کیا نام استعمال ہوتا ہے اس کے لئے یومل سی اگن یومل فرقان صحیح آپ کے جاتے ہیں قرآن کریم کو بھی ہم فرقان ہیں فرقان سے کیا مراد ہے فرقان یا نے جی بھائی the day of justice آہ نای 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 فرقان تفریق فرق versa حق و باتل کی تفریق day of justice تو نہیں کہا سکیں غلط ہوں جائے گا غلط تازیت کرنی بھائی اہاں ہاں ہاں اکے اور اچھا اس جنگ کی ابتدا ہوئی تھی اتوار کے روز یا جمعے کے روز جناب جمعے کے روز جمعے کے روز سی اپوی جاب alright ٹھیک ہے اور دوسرا حوالہ کیا ہے آج کے دن کا بی جناب حضرت آئیشہ رہتہان کی ہمیں ولادت نہیں بھولیا اگرچہ میرا جواب کو اس نے صحیح مان لیتے ہیں سوال سے بھی دیا کہ کن سے منصوب ہے آج کا دن تو ستھ کے جواب ٹھیک ہے تو صحیح مان لیتے ہیں جواب کو صحیح یہ سوال ہو گیا اب میرا اگلا سوال ہے کہ ان سے منصوب تو ہے آج کا دن حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے تو کیا منہ حضرت ہے آج کے دن کی ان سے جناب ان کی وفات کا جناب ٹھیک ہے آپ کا جا اور یہ بتائیے کہ میں دو آپشنز دیتا ہوں 58 ہجری وفات کی بات ہو رہی ہے یا 68 ہجری 58 ہجری 58 کہہ رہے ہیں 68 کہہ رہے ہیں 58 سیہی آپ کا جاہا ہے بلکل سیہی بہت ہی آسان سا سوال ہے اگلا رشتہ کیا تھا سرکارت و عالم سے بی جی سر زوجہ زوجہ افکورس بلکل سیہی آپ کا جاہا ہے بلکل سیہی آپ کا جاہا ہے ایک نات کا شیر مکمل کر سکتے ہیں مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے جناب بی بنکے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے کیا بات ہے بھائی واہ واہ زبردست کوئی شیر مکمل کر سکتا ہے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت جناب کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت نہ ہے کوئی یہاں ادنا سب سے اولا اگر آپ ٹوٹا پوٹا بھی کر دیں تو ہم صحیح مان لیں گے لیکن سوت نے ایک بار پھر اگر جہن مارا تھا چکے تو بالکل ہی آپ نے نہ ہے کوئی ادنا سب سے اولا ایسے نہیں نہیں کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی ردبے میں ادنا نہ آلی خالی یہ لائن نے مکمل کر دیتے تو ہم صحیح مان لیتے لیکن ایم سوری ہمیں مائنس 10 کرنے پڑھیں گے ہاں مکمل کیجئے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا بھی جو یاد مصطفیٰ میں زندگی جو یاد مصطفیٰ میں زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے کیا کریں بھائی نہیں نا ایم سوری غلط فاصل مکمل فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر سی ابھی سی اچھا ٹھیک ہے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے مگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اگلی لین بڑھ سکتے ہیں خود انہی کو خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے ویسے ہم نے سوال ہے تھا کہ اس نائن کو بھی مکمل کر دیں ٹھیک ہے اس لیے یہ جواب آپ کا ہم ٹھیک مان لیتے ہیں جناب وسید وسید سوال کیجئے گا سبحان اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تائٹل جو اس کی پہلی لین ہے جو جناب دوسری غزوہ وہ کون سی ہے بی غزوہ اہد کیا جواب ایک جواب بتائیں غزوہ اہد جواب درست ہے ہاں غزوہ اہد کس مقام پر لڑی گئی جناب اہد کے مقام پر اہد کے پہاڑ کے پاس ٹھیک ہے جواب درست ہے غزوہ بدر کون سی ہجری میں ہوئی ہجری ہجری سی دو ہجری جواب درست ہے جواب درست غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جناب سی اگین تین سو دیرہ جی تین سو دیرہ تین سو دیرہ جواب درست ہے رائی غزوہ اہد کی بات کی تو مقام اہد کے پاس کون سی بہت جلیل القدر ہستی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل صحیح آپ کی جواب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کس ٹائٹل یا انوان سے یاد کیا جاتا ہے ان کے چچا سیدو شہدہ سیدو شہدہ سیدو شہدہ جناب آج بھی اس مقام پہ جائے تو اس مقام کا الگی ایک کیفیت اور مجھے اور محمود بھائی کو ساتھ وان جانے کی ساتھت حاصل ہوئی الحمدللہ الگی ایک لطف ہے کیا کہنے سیدن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے جناب موسن بھائی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اگلی لائے نہ کریں بی ہے نا میرا خیال ہے اسی ہے سی سی اچھا یہاں سی اکثریت یہاں تو سی کہہ رہی ہے کنٹرول لوں آپ بی کہہ رہی ہے یا بی ہے میرا خیال ہے کنٹرول لوں بی کہہ رہی ہے اللہ بتاں خیر ہے بتائیں بھائی ہمارے موموں ایسی زبان خدا نہ کرے جواب درست ہے صحیح شائر کا نام اگر بتا سکتے ہیں ہاں جی شائر جواب درست ہے واہ اسی اسی ہو گئے برابر ہو گئے جناب سبحان اللہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں کہہاں مریں گے ابو جہل اتباؤ شباب کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں شائر کا نام بتا سکتے ہیں جناب ہے حالی شائر کا نام آپشنز دیرے پڑھیں گے آپ کو آپشنز دیتا ہوں خالد محمود نقشبندی صاحب یا عویس رضا قادری صاحب سی خالد محمود نقشبندی صاحب جواب غلط ہے آہ اس رضا قادری صاحب آہ اوکے اوکے تو یہ ہوگئے نمبر صفر اسی اور ستر سکرین کی طرف دیکھیں ذرا ایک ملک یا شہر علاقے کا نام آ رہا ہوگا دکھائیں ذرا جمبل ورڈز ہیں یہ کیا ہے کاف سے شروع ہو رہا ہے کاف سے کچھ نہیں ہوتی والا کاف ہے اور نون پہ ختم ہو رہا ہے مسلم لگ نون والے پہ کنٹری ہے سینٹرل آفریکا کا ڈبلی بے بے ہمانی شاہن علم جا رہی ہے جو آج کا وینر ہوگا اگلے لاؤن کے لئے کالیفائی کرے گا فائنل کا وینر تین لاکھ روپے اپنے ساتھ لے کے جا سکے گا جناب کیمرون کیمرون دکھائیے گا بلکس صحیح ہے آپ کا جواب زبردست سو ٹیم بھی تھوڑی سی سبتت لے کے جا رہی ہے بیس نمبر سے آگے ہو گئی ہے ٹیم بھی ٹیم سی سے جناب اگلی تصویر دکھائیے گا یعنی اگلی ہوئے ہوئے کیا لگا مارشل نہ لگا ہوئے کیا ہے بھائی کس نے پہ جائے شمالیا 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 شین میم علف لام یہ علف یہ حمزے کا حمزے کا کیا کریں شمالیا نہیں ہے بھائی شمالیا ہو سکتا ہے شمالیا دکھائیں بھائی کیا منا پر یہ بھائی جانی یہ ملیشیا والا میں مافی جاتا ہوں مائنس ٹین کریں بھائی میں نے کوشش کی اپنے دور بھائی لیکن کوئی سورت بھائی 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 ورنہ میں گزارہ کل رہا آگلی تصویر دکھائیں یہ کیا منا رہا ہے آرے کس نے پہ جائے ناروے ناروے پکی بھائی دیکھ لیں ناروے سیئے جواب ناروے ہو گیا بھائی جان یہ تصویر دکھیں مہاورا بند رہا ہے کیا مہاورا مہاورا کہاورت جملا کیا کر رہے یہ آہ آستین اوپر کر رہے ہیں ایک کہاورت ہے نا آپ کے ذہن میں آر ہوگا آستین اوپر چڑھا لینا آہ آہ اس کا کیا کریں بھائی آہ صحیح مل ملہا آرشی ہی کے چلو مہاورا ہے آستین چڑھانا ٹھیک مان لے صحیح ہے صحیح ہے جواب ٹھیک ہے کسی کام کے لئے خود کو تیار کرنا موس ساتھ آستین چڑھانا آپ نے ڈیلیکشن بھی بتا دی آہ اگلا مہاورا آخری دکھائیں یہ کیا ہے دیکھو یہ جو ہے نا وہ ہے آٹا کونے میں بڑھا ہے سالٹ آٹے میں نمک کے برابر آٹے میں نمک کے برابر صحیح ہے جواب سفر ایک سو دس ستر آپ اس راون میں آتے جاتے رہو منفی اور مضبط زون میں آپ پہلے پیچھے تے آپ آگے آگے ہیں لیکن آپ میں اور آپ میں زیادہ فرق نہیں ہے تساویر دکھائیں گے پہلی تین آپ کو دکھاتے ہیں سعیے پلس چین غلط پہ نیکڑی مارکنگ نہیں ہے پوڑی سی ہنشن بھی دے دیں گے انشاءاللہ دکھائیں پہلی تکھائیں اے الفا کو یہ کون ہے ان کے نام میں امجد آتا ہے امجد اسلام امجد بلکل ٹھیک ہے وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا کہاں آگ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارش ہیں کسی اور چھت پہ برز گئیں دلِ بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا سعیے آپ کا جواب اگری تسویر دکھائیے گا یہ کون ہے ہر دل عزیز پاکستان کے سابق وزیر آزم رہے ہیں یہ ان کے نام میں عزیز آتا ہے فائف فور اور بڑی ایک شان و شوکت تھی جب وزیر آزم سے شوکت عزیز شوکت عزیز ٹھیک ہے آپ کا جواب ستر وے وزیر آزم پاکستان کے سیونٹین تین سال تقریباً رہے دوہزار چار سے دوہزار سات دکھائیے گا آخری تصویر اچھا یہ ایک ادارہ ہے اس کا لوگو ہے لیکن آپ دیکھیں لکھا بھی کچھ وفاقی تحقیقاتی ادارہ تو یہ کون سا ادارہ لگ رہے آپ کو ایف ایف سے شروع ہوتا ہی ہے پاکستان کے ادارہ ہے ایف چلو ایف بی آر یا ایف آئی ہے بتائیں فائف ایف بی آر ایف بی آر نے وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی کہ فیڈرل انیورسٹی کیچن ایجنسی یعنی کہ ایف آئی ہے غلط ہو گیا جواب چلیں سر سی سی کو دکھائیں گے تصاویر دکھائیے پہلے جسی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا پرائیڈ اور پرفارمنس ستارہ امتیاز نشانہ امتیاز تھاؤزن پلس ٹی وی پلیس میں کام کیا اگر مجھے سیاد پڑھا ہے تو پی ٹی وی پہ کسی بھی ایکٹر کے جو پہلی اپنی سی ہوئی تھے اگر مجھے سیاد پڑھا ہے تو بہت قوی تھی اپنی اداکاری میں اور اپنے اداروں میں قوی الدین قوی الدین نہیں بھائی قوی خان صاحب غلط ہو گیا جواب آپ کا ایک ہی جملہ بتانا تھا تو وہ نہیں بتایا آپ نے اس لئے غلط ہو گیا جناب اگلی تصصیل دکھائیے گا چوہی صاحب چودری شجاہت چودری شجاہت حسین صحیح آپ گئے چودری شجاہت حسین صاحب سولوے وزیر آدم تھے پاکستان کے جون دوزار چار میں بنے اکس دوزار چار میں اتر گئے تین چار مہینے سب سے کم مدت میرا خیال ہے نہیں کی ہے چودری شجاہت حسین صاحب کی چکر لگانے اہتے پرائیمیری شجاہت آخری تصصیل دکھائیے گا یہ کون سا ادار ہے تو بہت ہی آسان ہے یار فیڈرال اب یہ نہ کہنا یہ ایف بی آرہ ہے سر ایف بی آرہ تو ہے پتا ہے ہمیں فیڈرال ریوینیو ہے اور بی سر فیڈرال ہے اور ریوینیو بھی ہے ٹھیک ہے بی پھس گیا ہے بی سے کیا ہوگا برانچ ہوگا یا بیورو ہوگا فیڈرال برانچ ارے غلط ہو گیا جواب تازیت کی فیڈرال لیکن میں نے بھی غلط آپشن دیا آپ کو بورڈ آف ریوینیو ہے بیورو فیڈرال لیکن بھائی ٹھیک ہے میں آپشن دینے کا پابند دی میں نے ایکسرا فیبر کی دی جواب آپ کا غلط دی ہے میں نے آپ کو آپشن دونوں غلط دی دی فیڈرال بورڈ آف ریوینیو آپ کس کو دکھانی ہے بی 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 کو دکھائیے گا آخر تین تصابی جناب علی ظلمت کو زیا کیا لکھنا زیا موید دین زیا موید دین صاحب صحیح آپ کے دار پچھلے سال انتقال ہوا نائنٹی ون یورز کی ایج میں اور پریٹش سینما میں بھی اکام کیا نیشنل اکیڈی میں پرفارمنگ آرٹ تحت اللفظ بڑھنے کا انداز چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو ان کی ڈاکیمنٹری سفر کربلا سفر شام کیا بات ہے شاندار اگلی تصویر دکھائیے گا یہ بھی پاکستان کے وزیراعظم رہے میر میر آتا ہے ان کے نام کیا شروع میں اگر آپ اگلے ایک جملہ بتا دیں گے تو اپسل جائے گا کام میر پاکستان کے پندر میں وزیراعظم تھے فائف فور میر زفراللہ خان جمالی صاحب اور آخری تصویر دکھائیے گا جناب یہ کونسا ادارہ ہے پاکستان کا چلو یہ سندھ کا ہے بہت آسان ہے سندھ پولیس سندھ پولیس سندھ پولیس صحیح آپ کا جاب سندھ پولیس سر راؤنڈ ہو گئے ختم دونوں اب آخری راؤنڈ رہ گیا ہے ساٹھ ساٹھ سیکنڈ ہے تینوں کے پاس پہلے ساٹھ سیکنڈ ہے اے آپ کے صحیح پہ پلس ٹین غلط میں نیگٹیب آگی نہیں کوشش کیجئے گا سوال کا جواب دیجئے گا یہ لگے گا پہلا والا دوسرا والا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ ایک جملہ بھی کہہ دیں گے تو میں صحیح غلط بول کے آگے پڑھ جاؤں گا آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا بگ اے ایل فا شروع ہوتا ہے سر معافی اب اینسٹین کی موت نائنٹین ففٹی فائی یا نائنٹین نائنٹی فائی نائنٹین ففٹی فائی رافیل نیڈال بوکسنگ ای تینس بوکسنگ غلط پاکستان کا سرزلینڈ لالا موسیٰ یا سوات دارل فسٹ والا لالا موسیٰ غلط گلاب کس ملک کا قومی پھول پاکستان یا برطانیہ برطانیہ ٹھیک ویکس پیپر تھومس ایڈیسن یا سٹیفن ہاکنگ کی ایجاد ایڈیسن ٹھیک پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ ان میں سے ہنہ ربانی خر یا زرتاج گل ہنہ ربانی خر ٹھیک کس ملک کی پارلیمنٹ مجلس سے شورہ کہلاتی ہے ایران آسٹریہ ایران ٹھیک دنیا کی سب سے پرانی خبر رسائے ایجنسی اے ایف پی یا روزنامت جنگ روزنامت جنگ غلط ہاکی ورلڈ کپ دوزار تیس کی رنر بیلجیم یا پاکستان بیلجیم ٹھیک جامہ مسجد شیخ زید برما میں ہے ابودابی میں ابودابی ٹھیک دیزنی لینڈ تیم پارک ورلڈ ڈیزنی میں ہے یا کراچی میں اے ٹھیک سندھ میں راجہ داہر کو شکست دی شیر شاہ سوری نے یا محمد بن قاسم نے محمد بن قاسم ٹھیک دنیا کا سب سے قدیم فوٹبال کلپ سری لنکا برطانیہ برطانیہ ٹھیک پاکستان کی ایک ہزار کے کرنسی نوٹ پر تصویر ہے قائد آزم کے مزار کی یا اسلام یا کالج کی قائد آزم کی مزار کی غلط ہو گیا آپ کا جواب اوکی درہا معاملہ ہلکا رہا دیکھتے ہیں کوئی نہیں آپ سے پوچھیں گے سر سوالات یعنی کہ پارٹشمنٹ سی سے ٹھیک ہے سر آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا شروع ہوتا ہے اب نگار ایوارٹ کس شعبے میں شائری یا سینما شائری غلط پاکستان میں سوائی اسمبلیوں کی مدد پانچ سال پندرہ سال پانچ سال ٹھیک دنیا کی سب سے بڑی خلیج فارس یا بنگال فارس غلط برے آزم یعنی کنٹری یا کانٹیننٹ کانٹیننٹ ٹھیک کس شہر کا پرانا نام خان گڑ مزفر آباد یا جیکب آباد مزفر گڑ غلط نور محل کراچی میں ہے بھاولپور میں بھاولپور ٹھیک رمضان کے بعد شوال آتا ہے یا رجب شوال ٹھیک سورہ فیل یعنی گوڑا یا ہاتھی ہاتھی اڈیس ابابا کس کا دانون خلافہ کینیا یا ایتھوپیا کینیا غلط پاکستان کے پہلے چیف جسٹس عبدالغفور یا عبدالرشید عبدالرشید کوئیت کا دانون حکومت کوئیت سٹی یا حرارے کوئیت سٹی غلا میں سب سے پہلا مسنوئی سیارہ روس یا نپال روس یورپ کا سب سے چھوٹا ملک فرانس یا ویٹیکن سٹی ویٹیکن سٹی عبداللہ یامین کس ملک کے صدر مالدیب یا پاکستان مالدیب دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنڈ این میں سے انڈیا یا پاکستان پاکستان غلط لیمہ کس ملکہ دارالکوبہ سپین یا پیرو پیرو ٹھیک ہے آپ کا جواب کتنے سوالات کیسے جوابات دینے سر سارے سارے شروع کرتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈ شروع ہوتے ہیں سر اب 1962 کا آئین موطل کیا مشرف نے یا 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 خان نوویل آخری چٹان محمد بن قاسم لکھئے نسیم حجازی یا علامہ اقبال نسیم حجازی اردو کے کس شائر کے خطوط مشہور ہیں غالب یا افتخار عارف غالب اول کا کرکٹ گراؤنڈ چین یا لندن لندن اید الفطر یکم شبوال یا یکم زیقت یکم شبوال اہوان زیری کو برطانیہ میں ہاؤز آف لوٹس کہتے ہیں یا ہاؤز آف کومن ہاؤز آف کورٹس لوٹس غلط کولمبو کس ملکہ تجارتی شہر ہے نپال یا سری لنکا سری لنکا ٹھیک رومیو اور جولیٹ لکھی شیکسپیر نے یا نیوٹن نے شیکسپیر ٹھیک ریاض الجنہ تائف میں ہے یا مدینہ میں مدینہ ٹھیک سب سے زیادہ جنگلہ پاکستان میں ہے یا روس میں روس ٹھیک چین کے ساتھ کتنے ممالک کی سردیں ملتی ہیں چودہ کے تین تین غلط جنگ عظیم اول کے اقتدام انیس سو اٹھارہ یا انیس سو اٹھائیس انیس سو اٹھارہ ٹھیک اللہم اقبال کا مزار لاہور یا سیالکورٹ لاہور ٹھیک میدان عرفہ جبل تور جبل رحمت جبل نور غلط چٹہ گونگ بنگلہ دیش یا افغانستان بنگلہ دیش ٹھیک ہے آپ نے زبردست انداز سے کھیلا دو سو پچاس نمبر پارٹسمنٹ بھی آج کا مقابلہ جیتا ہے زبردست ویری ویری ویلت ٹالیا بیادنے ایک دفعہ اگلے راؤن کے لئے کالیفائی کیا یعنی کہ آپ نے جبلی بی 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 ہمانی کا جو تین لاکھ روپے کیش پرائس کا جو مقابلہ ہے اس کے لئے آپ نے کالیفائی کیا آپ کو بہت بہت موارک ہو ٹالیا میں بریک میں آتے ہیں بریکی بعد آپ کے قصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ